موسیقی نمشکار اور آداب سنیچر آگس کی تیرہ تاریخ در تینوں خوش سس پیشیاب کے لیے سات دین کے خبریں ایک بیماری اس وقت چل رہا ہے بچوں کے اندر عمر سنیہ سے لے کر پانچ سال تک دوشہ نو این فیف یار بہت سے ایسے چھوٹے بچے اندنوں میں بیمار ہوتے ہیں اور فرشخینسلہ جو ہے یہ ہے کورٹس دیاری اور براکن یہ باتیں جو ہے یہ فلکس خسندہیت کے طرف سے باہر لایا گیا ہے خوشبین کرنے کے بعد جب یہ خبر آئی ہے کہ زیادہ تر بچے آتے ہیں سپوٹ ایس اندھولپ اکاڈیمی سیکن ہاؤس پر اماری بو کے پاس علاج کے باس دے یہاں پر اب پرشونیل کے کمتائی ہے نہ اب سے لیکن کئی دینوں سے فلکس خسندہیت کے اندر میڈی سے صورت میں یہ جو پرشونیل کے کمتائی ہے تو ایک کندر ارس دیا کونیس ان سیکن ہاؤس کا یہ اکاڈیمی سیکن ہاؤس پر اماری بو میں مدد کے لیے وہاں پر موجود ہے اور دوسرے فرپلیغ کندخن دوسرے اسپیتالوں کا ان لوگوں سے نیویدن کیا گیا ہے یہاں پر بھی مدد کرنے کے واسدے منسٹر امر رامدین فلکس خسندہیت کا کہتے ہیں کہ یہ کافی بڑا مشکلات ہیں اور ماں باپ سے گزارس کیا جاتا ہے ایکسٹرا الیرٹ رہنے کے لیے سعودھان رہنے کے لیے اگر آپ یہ پتا چلے کہ بچوں کو کوٹس دیا رہی اور براکن ہیں تو ترنت اپنے ہائیس آرٹ سے آپ تعلقات کیجئے مدد کے واسدے اگر اوڈروخن بچوں کے پاس آپ کو دکھائی دے تو آپ کو پینے کے لیے آپ وقت وقت پر کچھ دیجئے اور اگر دیارے ہے تو یہ بتایا گیا ہے یہ رائی دیا گیا ہے کہ نوری آپ مت استعمال کیجئے یا دیارے ریمندہ میدلن آپ استعمال مت کیجئے بچوں کو آپ پینے کے لیے آپ کچھ دیجئے پانی یا کچھ ہو سکتا ہے ستروپ یا چائی تیادی آپ دیتے رہنا اور یہ بھی کہا گیا ہے گزارس کیا گیا ہے کوئی گھر کا دوا ہے اس میں تو جو ہے اپنے بچوں کو آپ مت دیجئے اگر سمسیاں زیادہ گم بھیر ہے زیادہ بگڑ گیا ہے تو آپ سپوٹ ایسند ہلپ جا سکتے ہیں اور سپوٹ ایسند ہلپ پر کیونکہ زیادہ لوگ جاتے ہیں یہ بیواری کے وجہ سے تو وہاں پر بھی کافی دباؤ ہے کیونکہ پیرشونیل کی کمتائی ہے منیسر نے کہا ہے کہ کچھ ارخی دی پوسٹن سے گزارس کیا گیا ہے اور دیر تک کھلا رہنے کے لیے لوگوں کے مدد کے واسطے تو ایسا ہوا ہے اوپننگ ستیدن جو ہے بڑھا دیا گیا ہے ارخی دی پولیس کا ہائیس آرٹسن سے گزارس کیا گیا ہے ان دنوں میں زیادہ زودان رہنے کو اور تیار رہنے کو اپنے پشنٹن مریضوں کو مدد دینے کے واسطے اس وقت ہم آپ کو بتا دی بتایا گیا ہے کہ روتا فیروس انفیکسی چل رہا ہے اور اس میں ہی خیانہ بہت زیادہ ضروری ہے ہاتھوں کو دھونا سابون کے ساتھ یا ایک دس انفیکٹان یعنی الکوہول کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کیجئے ہی خیانہ بہت ضروری ہے یہ روتا فیروس انفیکسی جو ہے یہ ایک بسمت لکہ سکتا ہے یہ جلد میں فیلتا ہے اور اس سے ایک انستیکنگ ماں اور دارمن کا ہوتا ہے یہ بسمت لکہ ہے جو ہے یہ ایک ہفتے تک رہے گا اور ہم آپ کو بتا چکے ہی خیانہ پر خور کرنا ہاتھوں کو دھونا یہ بہت ضروری ہے بینستر رامدین بتائے کہ نہ صرف بچے لیکن بزرگ لوگ جو ہے یہ سب بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں ہو بیاردن جو ہے یہ سب بھی ایک ریسی کو خروپ ہے کیونکہ ان لوگوں کا ویرستان بھی کافی کم ہے یہ روہتا فیرس جو ہے کورٹس مسلک ہے براکن اور واتر دنہ دیا رہی اگر محسوس آپ کرے تو ترند اپنے داکتر سے آپ تعلقات کیجئے یہ بسمتنگ جو ہے دو دن کے بعد سکت فرشخہ انسلن آتے ہیں بسمتنگ کے بعد اور یہ کلختن جو ہے چار سے لے کر چھ دن تک رہتے ہیں کبھی کبھی اوید روہن کے وجہ سے بچوں کو ہسپتل میں داخل کرنا پڑتا ہے تو آپ کو یہ ہم بتا دے کہ جن کو چھوٹے بچے ہیں اگر آپ کو پتا چلے کہ بچوں کو براکا اور دیا رہی ہے تو زیادہ آپ پینے کے لیے مر دیجئے لیکن چمت سے دھیرے دھیرے آپ اس کو دیتے رہنا کچھ پینے کے واسطے ایک ہی بار میں ایک ہی دفعہ آپ دھیر زیادہ ان کو پینے کے لیے مر دیجئے اور اور آپ جاگ نہیں سکتے یا بچے جاگ نہیں سکتے ہیں تو دروخلے پن ہوخکورت سے تو یہ آلارم سیمٹومن ہے تو ترنت آپ داکتر سے تعلقات کیجئے اس وقت اکادیمی سیکن ہاؤس پر اماری بوکس پود ایسندہل پر کچھ الگ سا جگہ تیار کیا گیا ہے بچوں کے واسطے اور اوپننگ ستائی دن جیسے ہم بتا چکے ہیں ارخیدی پولی کا بڑھا دیا گیا ہے پنچ گھر میں اس سمسیہ کے بارے میں بات چیت کیا گیا ہے اور سوال کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں خبر آئی ہے کہ کچھ بچوں کا دھیانت ہو گیا ہے اسمبلی کا جو فرکسی لیدر فیہا پی کا ہے اسیس گیا دن یہ سوال کیے ہیں اور سرکار سے سوال کا جواب ایک ہی دم اس کا مانگ کی ہے جواب کا مانگ کی ہے یہ کہتے ہیں کہ دوسرے سمسیہ جو ہے اس کو آپ ٹال سکتے ہیں لیکن یہ سمسیہ ٹالا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ اسمبلی کا فورسیدر ماری نزوی نے کہا ہے کہ آنے والے سبتہ ان کے سوالوں کا اور اور سوال جو کیا گیا ہے پنچ گھر میں اس پر جواب آئے گا تو مینیسٹر رامدین سرکار کے طرف سے مینیسٹر رامدین سرکار کے طرف سے کہا ہے کہ پورا خزانت سیکٹر کے ساتھ ایک سپود فرخادرنگ لوگ لگا چکے ہیں اور اس ماملے کے بارے میں باتجیت ہو چکا ہے اور کچھ پلنگ کچھ بیدن کا لوگ انتظام کیے ہیں اس لانس ہسپیٹل میں دیاکونیسہ ہاؤس میں اور وانی کا سیکن ہاؤس میں لوگوں کے مدد کے واسطے لوگوں کو وہاں پر بھڑتی کرنے کو اگر ضروری رہے اگر بڑے لوگ بیمار ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے بھی مدد ہے ان لوگوں کو بھی مدد مل سکتا ہے سب سے اہم اور گمبیر سمسیہ یہ ہے تکورت ان پرشونیل یہاں پر پرشونیل کے کمتائی ہے اس لیے لوگوں کو گزارس کیا جاتا ہے جتنا ہو سکے مدد کرنے کے واسطے منسٹر یہ بھی کہا ہے کہ انفیوز فلویسطوف اور میڈی کا منتن دوہ جو ہے یہ بھی بڑھا دیا گیا ہے انیک بھاشاؤں میں دیفیرسن دالن میں درمپل قوستن ارخیدی پولی پر جو لوگ جائیں گے بھرنے کے ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ سپوٹ ایسند ہلپ جائیں گے اور وہاں پر درمپل قوستن لوگ نہیں بھر پائیں گے ان لوگوں کو بھی مدد ملے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ درمپل قوستن نہیں بھر سکتے ہیں تو آپ کو مدد نہیں ملے گا ایس سمسیاں کے بارے میں آنے والے دینوں میں اور چرچا ہوگا اور مینسر رامادین یہ کہے ہے کہ آگے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کا مدد ہوگا لیکن کسی کو بے گر مدد کرتے ہوئے گھر نہیں بھیجا جائے گا ایک اوٹو بسیودر گیلر موفان کالن تویان در تک یار منگر نو تاریخ آگس کے نو تاریخ ان کا دیہانت ہوا ہے جب ایک فرونٹال بوٹسنگ ہوا ہے دو گاڑی آپس میں جا کر تکرایا ہے ایک ترک اور ایک پرشون اوٹو یہ ان دیرا گم دیویخ میں حادثہ ہوا ہے اور جو بسیودر پرشون اوٹو کا گیلر موفان کالن تھا نہیں پتا ہے اب تک کیسے وہ دوسرا ویخیلف پر گئے ہے اور جا کر دوسرے گاڑی سے تکرایا ہے ان کے ساتھ ایک میدہ انسیتند اس اس دریاندر تحیار کا تھا یہ بھی گھایا لووے ہیں اور امبولانس کے ساتھ لوگ ان کو ہسپیتر لے گئے ہیں علاج کے واسطے یہ جو حادثہ ہوا ہے کالن فن کالن جو ہے یہ سندری سے ریختنگ پراماری بو کے اور آ رہا تھا اور ہم آپ کو بتا چکے نہیں پتا ہے کیسے یہ ترک کے وخیلف پر گئی ہے اور یہ آن ریدنگ ہوا ہے دونوں گاڑی میں کافی نقصان ہوا ہے دونوں وستودرز کے پاس ایک خیالدخ ریب ویس تھا چور گندی جو ہے پھر سے ڈاکہ ڈالی ہے اور یہ ہوا ہے بیفے کے صبح میں کافی پیسہ اور گہنے چوری ہوا ہے ایک بدریف میں جو ستین بکہ ریسترات میں ہے یہ پتا چلا ہے کہ اخت ہندہ دوزند اس اردی فیفتخ دوزند یویس دولر اور تونتخ دوزند ارو کی بات ہے اور کچھ گہنے جس کا قیمت لگ بھک این میلیون ایس اردی ہے ستین بکہ ریسترات کے ایک ماکان سے چوری ہوا ہے یہ وہاں جو ماکانے ایک دفتر وہاں پر تھا اسی دفتر میں یہ تمام جو پیسہ اور گہنے تھے چھپایا گیا تھا یا رکھا گیا تھا یہ چور گندے جو ہے پورا کانتور جو ہے اُلٹ پھلٹ دیئے ہیں اور پیسے اور گہنے چوری کر کے وہاں سے بھاگ گئے ہیں کامرہ بیلدن سے پتا چلا ہے کہ چار لوگ تھے چار گندے تھے جو ماکان میں اندر آئے ہیں اور چوری کیے ہیں اور یہ چوری ممکن صبح ایک اور پانچ بجے کے بیچ ہوا ہے پولیس جو ہے آنخفتہ لیے ہیں اور اس معاملے میں آگے کھوجبین کر رہا ہے ایک اور حادثہ ہوا ہے علاقہ کرونی میں جہاں پر بائیس سال کا ایک عورت سورایا اس کا دہاند ہو گیا ہے کرونی یہ برونسائیت کے آس پاس میں یہ حادثہ ہوا ہے سکھ کو پولیسی وورٹ فوردر ملٹن بیشپ بتاتے ہیں کہ یہ گاڑی ایرسی ہاک رہا تھا چلا رہا تھا اور یہ فرکیش انخفال جب ہوا ہے یہ لوگ نکیری سے پارماری بو آ رہے تھے نہیں پتا ہے کیسے گاڑی الڈ گیا ہے اور جا کر پاس کے نلی میں گر گیا ہے براندویر کو وہاں پر آنا تھا دونوں کو گاڑی سے نکالنے کے باستے یہ جو بستورد تھا اس کو کچھ نہیں ہوا ہے لیکن میدہ انزتند 22-jarige سورایا اس ان کی دہاند ہو گئے یہاں تسا سی ایک اندرنیمستر کی کی ال کی کی ال جو ہے یہ ایک دوسری ستری کے ساتھ اپنے گاڑی میں جو بیفے کے رات کو لگ بھک مدرنگ 12 بجے کے آس پاس یہ رنگ ویخ کے فرکیرش لخ وہاں پر رکا ہوا تھا کیونکہ جراغ لال تھا لال بتی تھا تو جب خرون پر جراغ گیا ہے اور وہاں پر وہ جا رہے تھے وہاں سے وہ جا رہے تھے تو کسی نے ان کے گاڑی میں گولی چلائے ہے تین بار گولی چلائے گیا ہے اور یہ ستری جو ہے ان کو چھاتی پر گولی لگا ہے مید ان سے تند کو کچھ نہیں ہوا ہے وہاں پر پولیس کو آنا تھا اور یہ جو امبولان سے آنا تھا اس کو یہ جو اندر نیم سر ہے کی کی ال ان کو علاج کے واسدے سکتہ سندھ لے جانے کے واسدے ابھی تک نہیں پتا ہے کس نے گولی چلائے اور کیوں گولی چلایا کیا ہے لیکن اس کا جان کا اس وقت کوئی خطرہ نہیں یہ خطرے سے باہر ہے اینرشی بدرائیفن سورینام جنتا کو سعودھان کرتے جو لوگ پتنگ اڑاتے ہے ایلیکٹریسی تائیٹس نیت پر اگر پتنگ آتے تو اس سے آپ کے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے جو پتنگ یہ ایک دور خلیدر ہوگا ستروم کا تو اس پر کہا گیا ہے لوگوں کو خور کرنے کیونکہ لوگوں کے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے جو لوگ پتنگ اراتے ہے یا آس پاس کے لوگوں کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگا اگر ستروم سٹورنگ ہوگا کیونکہ ستروم نہیں رہے گا جورا کا موسم آ رہا ہے اور ای بی آس اپنے پرش بریخ میں بتاتے ہے کہ یہ پتنگ کا سمائے ضرور ہے لیکن گزار اس کی آ جاتا ہے اگر ہو سکے تو جہاں پر ستروم کابل ہے وہاں پر پتنگ مت ارائیے کھلا میدان میں اوپ فیلد پر آپ جا کر ایسا کیجئے اگر ایک پتنگ جو ہے تو بھی جا کر ای بی آس کے نتور میں پھس جائے تو آپ اسے نکالنے کی کوشش مت کیجئے ایک خرادس سٹورنگ نمر ہے ای بی آس کا اندری نیخ یہاں پر آپ تار کیجئے اور لوگ آئیں گے پتنگ وہاں سے نکالنے کے واس دے ایسا آپ خود مت کیجئے کیونکہ آپ کے جانتا خطرہ ہو سکتا ہے ماں باپ جو ہے آپ لوگوں سے گزاریس کیا جاتا اپنے بچوں پر خور کرنے کو خیال کرنے کو اور اگر ایسا کچھ محسوس ہو تو ای وی ایس کو ترنت تل بھروانے کے لئے تل بھروانے کے بعد لگ بھک آٹھ سو اخت ہندت ایس ای ڈی کا تل انہوں نے بھروائی ہے گاڑی میں اور تل بھروا کے پیسہ نہیں بھرے ہیں اور وہاں سے بھاک نکلے ہیں گاڑی میں کامرہ بیلدن سے پتا چلا ہے کہ دو آتمی اور دو عورت دو مرد اور دو عورت موجود تھے یہ ایک کالا رنگ کا سورت خلق تویوتا فیٹس تھا ابھی تک یہ آتمی پکڑا نہیں گیا ہے کافی تیسی سے گاڑی چلا کر وہاں سے وہ بھاگ گیا ہے لیکن پولیس ان کا تلاش کر رہے ہیں پنجھ گھر کے سبھا کے دوران جو ہے اسمبلی کا جو فرکسی لیدر ہے فیحہ پی کا عزیز گیا دن یہ کہا ہے کہ سنٹرال بانکفن سورینام کا لیدن جو ہے جو لوگ وہاں پر باگڑوڑ سمحال رہے ہیں ان لوگوں کو اوپر آج سی تافل پر رکھنا بہت ضروری ہے یہاں پر لوگوں کو اس بارے میں بات چیت کرنا ہے کیا یہ سب ٹھیک سے یہاں پر اپنا کام کرتے ہیں یا نہیں جب کورس کا یہ مشکلات جب سے آئے ہیں اس کے بارے میں کافی چرچہ ہو رہا ہے اور جنتہ اس کے بارے میں بھی اپنا آواز اٹھائی ہے کورس جو ہے پچھلے ہفتہ لگ پک پچیس ایس ایر ڈی ہو گیا تھا ایک یو ایس ڈالر کے واسطے تو یہ دو دن تک یہ کورس تھرہ سے گھٹ گیا تھا تو اس کے بعد بیتے ہوئے بیفے سے پھر پتا چلا ہے کہ یہ یو ایس ڈالر کورس جو ہے چڑھ رہا ہے یہ کورس جو ہے این انتوین تخ سے فیف انتوین تخ ایس ایر ڈی پہنچ گیا ہے ایک یو ایس ڈالر کے واسطے سرکار یہ کہے ہیں کہ منگر کو اس بارے میں وہ جواب دینے والی ہے سبھی سوال جو پنچ گھر میں کیا گیا ہے اس کے بارے میں آنی والی منگر کو پنچ گھر کی سبھا کی دوران سرکار جواب دینے والی ہے یہ کورس جو ہے اس پر پابندی لگانا بہت ضروری ہے جنتہ کے طرف سے لوگ کافی اپنا آواز اٹھائی ہے اور یہ بھی پریزیدین سانتو کی پچھلے ہفتہ کہے تھے کہ فنانشیل سیکٹور کے ساتھ ویسل کورس کے بارے میں وہ بات جید کر چکے ہے تو سوال کیا گیا ہے اور آنی والی منگر کو سرکار نے کہا ہے کہ اس پر جواب آئے گا اوپن بار مینسٹیری کل سکھ کے رات کو ایک پرش بریخ میں بتائی ہے کہ آگس کے تین تاریخ خرق تلک فور اندر سکھ جو چل رہا تھا ستراف ساکھ میں ایکس فیسے پریزیدین آشوین ادھین کے خلاف جو اس وقت اسمبلی لیتے پنچکر کا نیتہ ہے یہ فخریختلک فور اندر سکھ ختم ہو چکا ہے ریختر کومیسارس اس کو ختم کر دیئے ہے یہ دخفار دن ہوا ہے آشوین ادھین کا سکھ آگس کے بارہ تاریخ کو ان کو ملا ہے اور سیسن تون تخ آگس آگس کے چھبیس تاریخ ریخت ستنگ پر پھر ان کو موجود ہونا چاہیے رسی فرودر ساکھ جو ہوا ہے جس کے بارے میں کافی چرچہ ہوا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے اس اماملے میں سرکار اور منسٹری فن فن اعلان کیے ہے کہ خوچ بین چل رہا ہے اس میں آپ کو پتا دے کہ موسا روتر جس کے تلاش میں پولیس ابھی تک ہے پولیس ان کے نیف یوران روتر تون تہیار کا ان کو گرفتار کیے ہے یہ بہت تھا منسٹری فن فن پلانس پلاننگ پر یہ پتا چلا ہے کہ ان کے وکیل کے ساتھ ایک کونتاکٹ فر بہت ہے اپنے وکیل کے ساتھ نہیں مل سکتے آٹ دینوں تک یوران جو ہے یہ کہتے ہے کہ اس فرود کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا ہے وہ صرف اپنا کام کر رہے تھے وہ بہت تھا منسٹری فن فن کے پاس اور دوکیمنٹس کاغذات جو ہے فن سے سنٹرال بنک وہ لے جاتی تھے اس ماملے میں جیسے پیشتر بتایا گیا ہے سرکار کا 59.3 ملیون کا ہانی ہوا ہے اس خاص کیس میں پہلے سرخیو کروڈن اور دانیال کوم جو ہوفت کام تابیلی تیت کا تھا فنانس ان کا گرفتار ہوئے ہے ساتھ میں دانیال کوم کے بھائی اور بہن بھی گرفتار ہوئے پولیس ابھی تک روبرت کنج بھی ہاری آقا بلاکا کے تلاش میں ہے جن کے ریکننگ پر 40.9 ملیون ایس دی ستورت ہوا ہے اور موسا روڈر کے تلاش بھی پولیس کر رہے ہے ان کے ریکننگ پر 18.3 ملیون پیس ستورت کیا گیا ہے بی تیوی تریف جو ہے بریتو تخفوخ دوارد جو ہے جو ایلان کیا گیا تھا یولی محنہ سے لاغو ہوتا لیکن یہ تال دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ این یعنی باری 2023 سے انخان سدات رہے گا اس بارے میں مینیسٹر آرمان اچائبر سنگ پنجگر میں بتائی ہے کہ بریتو جو باتجیت ہوا ہے تو مینیسٹر آچھائبر سنگ کہتے ہے بیفے کو وہ نیچنال آسامبلے میں جب فرخادرنگ جاری ہوا ہے تو بتائی ہے کہ یہ ویٹس انتویرپ جو ہے انفورنگ بیتے وی کا اس ویٹس انتویرپ میں تاریف 15% لکھا گیا ہے 15% کے بعد ہو رہا ہے اور باتجیت جو ہو رہا تھا تو اسمبلے لیدن جو پنجھ گھر کا لوگ نیتا ہے یہ سب سوال کیے ہے کہ کس آدھار پر یہ جو پرسنتاج ہے تائے ہوا ہے کیسے لوگ اس پرسنتاج تک آئے ہے لوگ یہ جانکاری جاننا چاہتے ہے جانکاری لوگ چاہتے ہے یہ تاریف جو ہے 15 پرسنت کا اس سے اور بڑا بلسٹنگ درک کونسیمنٹ پر آئے گا یہ کہا گیا ہے پنجھ گھر میں منسٹر آرماند اچھائی برسین باتیں سنے ہے پنجھ گھر کے لیدن کا اور کہے ہے کہ وہ ٹھیک سے ایک پرکنوز کرے گا اور دیفنیتی فورسٹیل جو ہے یہ پرلیمنٹ میں وہ پیش کرنے والے ہے یہ بے تیوی تو آنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں کافی بات چیت ہو گیا ہے یہ بے تیوی آئے گا اس وقت کے امسیت بلسٹنگ کے جگہ پر جو بہت ضروری ہے بلسٹنگ ایننگ کے واسطی اور بلسٹنگ ایننگ ہر دیش میں ہوتا ہے پنج گھر کے فرخادرین کے دوران آپ کو یہ بھی ہم بتا دی کہ ڈی ڈی پی کا پارلم انتاریر جون ویلزن جو ہے آواز اٹھائی ہے علاقہ کرونی کے واسطی بی فے کو پنج گھر میں انہوں نے کہا ہے کہ مہنوں سے کرونی میں فرل اپ ہال نہیں ہوا ہے فرل اپ ہال دین وہاں پر نہیں آتی ہے جو آن نیمر یہ کام کر رہا تھا ان کو مہنوں سے پیسے نہیں ملا ہے تو یہ کام وہ روک دیئے ہے اور فرل اپ ہال وہاں پر نہیں ہوتے ہے وہاں کا جنتہ جو ہیں یہ سب فرل جلاتے ہیں اور اس سے روپ اور توکلنگ کافی دھوا ہوتے ہیں جو لوگوں کے انسان کے سہت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ کب آن نیمر کا پائس بھرا جائے گا تا کہ وہ پھر سے اپنا کام جاری کر سکے اس ماملے کے بارے میں ربین پرمیسر جو بھی اندی پی کا پرلیمنٹاری رہے کہے ہے کہ نہ صرف کرونی میں لیکن انیک دی سرکٹر میں جیسے بروکوپوندو اور پارا میں جو فعل اپ حال ہے یہ بھی کافی مشکل کھڑا کرتی ہے جنتہ کے واسطے اور پرمیسر ہوگا ایسے فرکیش او فرلاس نہیں ہوگا نہیں پتا ہے بگر کسی خاص کارن بتائے ہوئے یہ وقت بدلا گیا ہے اور اب یہ پتا چلتا ہے کہ بہت سے ایسے جگہ پر فعل اپ حال نہیں ہوتا ہے ایسے پاراماری بھو میں ہوتا ہے اور اتنا میلہ پاراماری شہر اب تک نہیں تھا تو یہ سوال بھی کیا گیا ہے اور او اپنا کام ٹھیک سے نہیں کرتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے تو پرمیسر کہتے ہے کہ وہ امید کرتے کہ جتنا جلد ہو سکے اس معاملے میں کوئی حل آئے یہ آخری خبر ہے آج سات دن میں شکریہ نمسکر خدا حافظ